ہاں ہی دوستو نمازکار کیا حال ہیں آپ سبی کے میں آنے مصال آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سوائے کرتا ہوں اے بی گوڑی چینل اور دوستو آج آپ کے لیے نیا نیوکیشن لے کریا ہوں جس میں میں آپ لوگوں سے ویکنسیز ڈسکس کروں گا جو کہ ابھی حال ہی میں بورڈ آف سکول ایڈکیشن ہریانہ نے نکالی ہے دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور ساتھ ہی دوستو جو نیٹ کے سٹورنز میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا ہو سکتا ہے کچھ ویکنسیز آپ لوگوں کے کام کی بھی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بڑے ہی دھیان سے دیکھے گا مجمید آپ لوگ کو بھی یہ بہت پسند آئے گی دوستو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بورڈ آف سکول ایڈکیشن ہریانہ نے آپ لوگوں کے لیے کافی ساری ویکنسیز نکالی ہیں اس میں دوستو پرنسپل کی ویکنسی ہے بیس پی جی ٹی یعنی کہ پوسٹ گریڈیوٹ ٹیچر ہے چار سو انیس پی جی ٹی ہے تین سو اسی لائبریرین ہے چودہ کلرک ہے بتیس اور اکاؤنٹ کلرک ہے تیس اور اس کے لیے جو کوالیفکیشن ہے یہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگ بتاؤں گا یہاں پہ بریف میں میں نے ایک بار یہاں پہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ ایج ہے میکسیموم پچاس سال کی ہے ایج لیمٹ جو ہے وہ اکیس سے بیالیس اور اٹھارہ سے بیالیس ہے خیر یہ کیا ہے یہ آپ کو آگے جا کے ویڈیو میں سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ سولہ سات دو جار انیس سے لے کے ستائیس سات دو جار انیس تک یعنی کہ ان بارہ دنوں میں آپ لوگ اپلیکشن فارم کو بڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بینہ دیری کیے جیسے ہی ویڈیو دیکھنے ہیں اپلائی کرنے چلے گئے یہاں پہ دوستو فیس آپ کو بتا دوں sc and ph یعنی کہ physically handicap candidate of ہریانہ ڈومیس ہے صرف ہریانہ میں رہنے والوں کے لیے ساڑھ ساتھ سو روپے ہے باقی جو ادھر ہیں چاہے sc ہو چاہے st ہو چاہے ph ہو چاہے جنرل ہو ان سب کے لیے یہاں پہ ہجار رکھی گئی ہے جو outside ہریانہ اس کے بعد میں یہاں پہ دوستو ڈیٹیل نوٹیفکیشن میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ہوں یہ جو ڈوکیمنٹ آپ لوگ سکین پر دیکھ رہے ہیں اسے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لگ دے ریا تو بریف میں میں آپ لوگ کو یہاں پہ اس کے بارے میں بتا دوں گا آپ لوگ اس ڈوکیمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے کمپلیٹ پڑھ لی جیے گا میرے آپ لوگ کو گائیڈ یہی رہے گی یہاں پہ بریف میں دوستو آپ لوگوں کو بتایا تھا ہوں فیس میں نے آپ لوگوں کو بتایا دی تھی اور جو ڈیٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی سولہ ساتھ سے لے کے ستائی ساتھ کے بیچ میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو ایسے میں ہم ڈریک چلتے ہیں نیچے کی اور یہاں پہ دوستو انڈیکس دی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے نمبر پہ ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں پہلے ڈیٹیل اور پوسٹ ہے اس کے بعد میں انٹوڈکشن ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اسے دیکھ لیجے گا میں بریف میں آپ لوگوں کو اس ڈوکیمنٹ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ دوستو ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے دوسرے پیج کے انڈ میں دوسرے پیج کے انڈ میں ہی آپ لوگوں کو کونٹیکٹ انفرمیشن دے رکھی ہے اسسسٹن سیکریکٹری سپیشل اگزام سل یہاں پہ دوستو انہوں نے کافی سارے ٹیلی فون نمبر پروائیڈ کروا رکھی ہیں تو آپ کی کوئی بھی قویری ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ ٹیلی فون کر کے اس قویری کو پوچھ سکتے ہیں تو یہ ایک خاص بات تھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا چینل تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے آپ لوگ کمنٹ بوکس میں بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی جو پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے کوئی بھی ویکنسی ہوتی ہے تو اس کا نوٹنکیشن اس چینل جوارہ پروائیڈ کر رہا جاتا ہے اور یہ جو ویکنسی ہے اس کے آنے والے اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا یہاں پہ دوستو پرنسیپل کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا 20 پوسٹ ہے جنرل کی تین ہے جنرل اسم اسم کا مطلب کہ یہاں پہ ایک سرویسمن ہے بی سی اے یعنی ایک ویکنسی جنرل کی ہے اور اس طرح سے وہ کی ہیں اس بار میں دوستو یہاں پہ پی جی ٹی کی چار سو انیس پوسٹ تھی چار سو انیس پوسٹ کا یہاں پہ بائی فیغیشن میں بتا رکھا ہے انگلیس کے لئے31 ٹوٹر پوسٹ ہے اس میں جنرل کی اتنی جنرل اسم کی اتنی بی سی اے کی اتنی بی سی اے کی اتنی تو اس طرح سے یہاں پہ complete بائی فرگیشن آپ لوگ دیکھ لیجیے گا آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے اس حساب سے آپ اپنا کلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی پوست کے اندر اپلائی کرنے والے ہیں یا نہیں اس کے بعد میں دوستو نیچے کی اور چلتے ہیں تو ہمیں recruitment بتار کی ہے 76 پوست کی جو کی librarian clerk اور account clerk کے لے کر ہے آپ لوگ category کے حساب سے اپنا بائی فرگیشن دیکھ لیجیے گا یہاں پہ دوستو نیچے کی اور ہے tgp یعنی کی trained graduate teacher یہاں پہ ہندی, english, social study, math, science, sanskrit, physical education, drawing, music, computer science اس طرح کیسے کافی سارے سبجیکٹ دیر کے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کون سا سبجیکٹ آپ کا particular ہے اور کون سی category آپ کی ہے کتنی پوست آپ کے لیے نکال گئی ہے یہاں پہ دوستو introduction, special instruction دیر کے ہیں اسے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا اس میں کچھ خاص نہیں تھا اس لئے میں یہاں پہ نہیں پڑھ رہا ہوں definition دے رکھے گورنمنٹ کا مطلب یہاں پہ ہریانہ گورنمنٹ سے ہے اور اس لئے سے دوستو اسے آپ دیکھ لیجیے گا کچھ خاص نہیں ہے یہاں پہ دوستو eligibility بتار کی ہے تو یہ paragraph کچھ خاص نہیں تھا اس لئے میں یہاں پہ نہیں پڑھ رہا ہوں important note یہاں پہ دے رکھا ہے کہ after qualifying this test a candidate will acquire to eligibility in respect of having qualified ROE school teaching and non-teaching staff recruitment exam 2019 یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کا written exam ہوگا جو کی mcq based ہونے والا ہے یہاں پہ ایسا تو نہیں لکھا گیا تھا لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں however such test qualified candidate will need to fulfill all eligibility requirements as per service rule in order to become qualified for getting recruited and as per the selection criteria mentioned point number 6 this information bulletin تو 6 پہ ہم لوگ جائیں گے اس سے پہلے ہم لوگ 5 کو پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ دوستو 5 میں ہمیں minimum educational qualification بتا رہی ہے principle کے لیے کیا ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کافی بڑی ہے دوستو اور post بھی کافی ساری ہے تو ہر ایک کا میں پڑھوں ہوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس document کو download کر کے اسے آپ ہی پڑھئے گا principle کے لیے ہے یہاں پہ PGT English کے لیے الگ سے دیر کی ہے PGT Hindi کے لیے ہے history کے لیے ہے اس لیے دوستو الگ الگ subject کے ہمیں یہاں پہ دیر کی ہے تو آپ کا جو بھی subject ہے اسے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا یہاں پہ دوستو ایک خاص بات آپ کو بتایتا ہوں کوئی بھی subject کی اگر یہاں پہ post ہے تو اس پہ انہوں نے بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس میں بی ایڈ ہونی چاہیے لیکن نیچے انہوں نے ایک نوٹ دے دیا ہے الگ سے اسے میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہاں پہ انہوں نے دوستو یہ نوٹ دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں screen پر in the case of PGT یعنی کی post graduate teacher کی جو post ہے in subject number serial number 2 the candidate who qualified UGC اور equivalent یعنی کی net اگر آپ لوگوں نے qualify کر رکھا ہے تو condition of B8 اور MFIL والی کوئی بھی applicable نہیں ہوگی تو دوستو اسے ساتھ سے آپ لوگ دیکھ دیجئے گا اگر آپ لوگ UGC اور equivalent کا کوئی exam clear کر رکھا ہے تو آپ لوگ B8 MFIL نہیں بھی ہیں تو بھی آپ اس post کے لئے apply کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو اگے ہے ہمارے پاس میں TGT کے بارے اگر TGT کے لئے apply کرنا جاتے ہیں تو ان essential qualifications کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے دوستو نیچے کی اور بھڑتے ہیں تو ہمارے پاس میں selection credit area آتا ہے اس میں دوستو essential academic qualification بطار کی ہے post graduation کے اندر 20 marks دیے جائیں گے B8 کر رکی ہے تو 10 marks ہیں higher education کے 8 marks ہیں experience کے 10 ہیں اور اس طرح سے دوستو سب کو ملاتے ہوئے last میں interview بھی ہے 12 نمبر کا اور 100 نمبر کا جو ہے وہ total marks ہو جائیں گے اور اس میں سے آپ لوگوں کو نمبر دیے جائیں گے اس لئے دوستو post graduation teacher کے لئے کچھ ایسا ہی حساب ہے essential academy qualification یہاں پہ بتا رکھی ہے 35 نمبر کی اور net آپ لوگوں نے qualify کر رکھا تو 35 ہے نیچے دوستو انہوں نے star لگا رکھا ہے تو star کا کیا مطلب ہے یہ انہوں نے نیچے بتایا ہوگا یہاں پہ دوستو آگے کے لئے بیٹ بتا رکھی ہے آٹھ نمبر بیٹ کی جائیں گے higher qualification جو ہے اس کے ساتھ نمبر ہیں حریانہ سٹیٹ teacher eligibility test کے 10 نمبر جائیں گے working skill or any other skill test as may be decided by the chairman selection committee اس کے 50 نمبر ہے تو اس طریقے سے دوستو یہاں پہ 100 نمبر کا total آپ لوگوں کے لئے یہ marks رکھے گئے ہیں یہاں پہ دوستو پی جی تی computer science کے لئے الگ سے بتا رکھا ہے پی جی تی ماسٹر کے لئے الگ بتا رکھا ہے پی جی تی physical education کے لئے الگ سے بتا رکھا ہے یہ دوستو میں complete پڑھنے سکتا ہوں آپ بھی اسی کو سمجھ سکتے ہیں اگر میں اسے پڑھنے لگوں گا تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی لائیبری پی جو ہے وہ چھے جا رکھا ہے اس لئے دوستو الگ الگ پوست کے لئے یہاں پہ پیس کل بتا رکھا ہے language of کوشن پیپر یہ اس لئے ہنڈی اور انگلیش لائیبری میں آئے گا اگر کوئی سپیسیفک کی لائیبری کے لئے ہے تو وہ سپیسیفک ہو گئی اس لئے دوستو یہاں پہ examination center کے لئے بتا رکھا رکھا ہے ہریانہ میں رکھا جائے گا ہریانہ کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے وہ بعد میں جو condition ہوگی اس کے ساتھ یہ نظاری کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ دوستو application procedure online میں انہوں نے بتا رکھا ہے کہ آپ لوگ application form بریے گا upload کیجئے گا میج فیس پیمیٹ کیجئے گا اور confirmation page کو download کر لیجئے گا یہ کچھ خاص نہیں تھا یہ تو simple procedure ایسا بھی online application میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہی ہے یہاں پہ دوستو انہوں نے website بتا رکھی اپنی bses.org.in اور یہاں پہ بتا رکھا کہ آپ کب سے online apply کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ڈال دیا تھا 16 July سے 27 July 2019 تک آپ apply کر سکتے ہیں جو 12 دن ہو are required to take print out of confirmation page for record and keep it for their reference the confirmation page is not required to send to board office کو یہاں پہ confirmation page بیجھنے کی جو ترہی ہے no change correction allowed in post cast category physically challenged option تو یہاں پہ correction allowed نہیں کی جائے گی اگر آپ لوگ نے غلط بردی تو ہمیں یہاں پہ ایک اور highlight دہنے ملتا ہے the candidate should mention their own mobile number email address ID while submitting the online application as the test alert will be sent to the candidate on their register mobile number and email ID تو دوستو یہ ایک important بات تھی یہاں پہ آپ لوگ پتہ ہونا چھئے signature دوستو انہوں نے بتا رکھا ہے کہ 10 کے 20 کے 20 کے پی بیچ میں آپ کے سائن ہونے چھئے el کبھی تک آپ اس کا photo سائز ہونا چھئے mode of examination دوستو انہوں نے بتایا ہے pen paper based ہے یہاں پہ اور نیچے دوستو انہوں نے ہمارے sheet بھی دیر کھے وہ آپ دکھاؤں گا admit call would not be sent by post آپ پہ گھر پہ admit کا نہیں آگا آپ کو bses dot org dot in ki website سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ important for differently evolved ہوں گے وہ اس چیز کو دیخ لیں کیا کچھ یہاں پہ important to remember جو بھی important points آپ لوگ پڑھ لی جی گا پڑھ پڑھ جی جی چار سن میٹر چار سن سن میٹر پہ بڑھ بڑھ رکھ کچھ خاص نہیں answer and mal practice یہ بتا رکھ ہے جن instruction آپ پڑھ لیں گے instruction regarding test یہاں پہ کچھ خاص نہیں ہے آپ لوگ اسے پڑھ سکتے بکلٹ یہاں پہ بتا رکھ ہے کہ answer sheet must be return to the invigilator before leaving the examination ہو یہ simple سی بات تھی کچھ خاص یہاں پہ بتانے کا تھا ہی نہیں اور instruction regarding all my sheet آپ لوگ نے all my sheet exam تو اس میں کچھ خاص بتانے والا ہے نہیں اور یہاں پہ نیچے psychology یہاں پہ بتا 20 marks school management administration 20 marks precise and comprehension 40 marks اس طرح 200 marks کا paper ہے نیچے کیوں چلتے ہیں پی جی ٹی ٹی جی ٹی to آپ بکھو بی واقع ہوں گے ہی ایسی کچھ omar sheet آپ exam میں دیکھ مکھ نیچے یہاں پہ دوستو site visit کروائے ہوں آپ کو site دیکھتے ہے یہاں پہ آپ لوگ کو window میں چلتے ہوئے نظر آئے گا یہاں پہ دوستو اوپر آپ لوگ کو دیکھ رہا ROH recruitment 2019 اور اس کے نیچے ہے information bulletin information bulletin تو دوستو وہی ہے جو میں نے رکھا ہوئا تھا تو آپ اس description سے download کر سکتے ہیں اور جو recruitment ہے دوستو اس پہ آپ لوگ click کریں گے تو آپ کھلے گی بہت پہ آپ time to time بھی سکتے ہیں جلدی سے جلدی میں آپ لوگ کو وہاں پہ apply کرتا ہوں تو دوستو یہ تھی ویڈیو آپ لوگ کے لئے اگر آپ لوگ نے اس